ہیلو نمازتے اسلام علیکم سسری اکال کیسے ہیں آپ سبھی ای ہوپ آپ سے بچے ہوں گے میرے بیٹیفل سسکرائبر اور جو میرے سسکرائبر نہیں ہیں فٹیکسی چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے اور میرے سسکرائبر بن جائیے آج میں پرول کی سبجی لے کر رہی ہوں بہت نئے سٹائل میں بہت تیسٹ ہی ہے بہت ذائکے دار ہوتی ہے بہت سوادست ہوتی ہے آپ ضرور بنائیے گا ایک بار ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی جس کے لئے میں نے آدھا کلو پرول لیا ہے اس کو اچھے سے چھل لیں گے چھلنے سے پہلے میں نے ایک بارنا پانی میں اچھے سے دھو لیا اس کے بعد ایک پرول لیا ہے آگے پچھے اس کا تھوڑا تھوڑا ہم نکال دیں گے دونوں سیٹ سے پھر اس کے بعد چھلیں گے اس طریقے سے میں نے چھلنا ہے بس دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا اور دو طریقے میں آپ کو دکھاؤں گے کٹ کرنے کا فرنس آپ دو طریقے سے پرول کو کٹ سکتے ہیں ایک ہاف مون کے شیف میں نے کٹ کیا ہے اس طریقے سے دیکھ لیجئے اور دوسرا میں نے لمبے میں کٹا ہے اس کو یعنی کھڑے میں اور فرنس آپ دونوں میں سے کوئی بھی طریقے سے کٹ کے سبجی بنا سکتے ہیں اور ہاں فرنس میں آلو نہیں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ اگر چاہیں تو آلو ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ میں صرف پرول کی سبجی بناوں گی اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے کبھی کبھی میں من نہیں ہوتا آلو کھانے کا یا پھر آلو نہیں کھا رہتا ہے گھر میں کبھی کبھی آبلیبل نہیں رہتا ہے تو آپ اس طریقے سے پرول کی سبجی بنا سکتے ہیں اور یہ سبجی بہت اچھی لگتی کھانے میں اکثر بناتی ہوں تو چلی آپ اس طریقے سے میں نے دیکھیں دونوں طریقے سے کٹ لیا ہے اور سبھی پرول میں کٹ لوں گی اسی طریقے سے پھر ملتے ہیں آپ سے اور ہاں فرنس اس کیپ نہیں کریے گا چینل پر بنے رہیے گا اور ہاں اور بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے سبجی کی پرول کے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اور اس کو کٹ کر کے دھول کے کٹ کر کے پھر دو رکھ دیا سائیڈ میں میرے پیاز جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا تو میں نے یہ تھوڑا اور ایٹ کیا ہے تو آپ ایک بڑے سائز کا پیاز لے لینا اور اس کے بعد دیکھیں آپ سبجیو پیاز دیکھ رہے ہیں دونوں میں نے ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور ایک کڑائی چڑھایا ہے مطلب ڈالا نہیں ہے چولے پر ہائی فلیم پر ایک بڑا چمچ تیل ڈال دیا اور تیل ڈالنے کے بعد تیل گرم ہو گیا تو لو فلیم کر کے پیاز ایٹ کر دیں گے تو اس بات کا دیان دیجئے گا لو فلیم کر کے ہی پیاز ایٹ کریں گے تو بہت تیز چھیٹے پرتے ہیں تیل کے اور ہائی فلیم پر کبھی بھی مسائلے مت ایٹ کریں گے لو فلیم پر ہی جو بھی ایٹ کرنا ہوگا اویل میں جو بھی چیزیں ڈالنے ہوگی تیل میں دھیری آج پر ہی ڈالیے گا دھیری آج کرنے سے آپ کا جو مسائلہ ہے وہ چھٹکے گا نہیں اور تیل جو ہے اسے مطلب تیل بہت تیزی سے چھٹکنے لگتا ہے تو وہ نہیں ہوگا اب ہم پیاز کو ایٹ کریں گے اور بہت تیسٹی سبجی بنتی ہے یہ تو اس کیپ نہیں کریں گے اور بھی چیزیں ایٹ کروں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گے پورا ویڈیو کے بیچ میں تو پورا بنے رہیں گے تو ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ سوچیں گے پرول کی سبجی بنانے سے پیاز ڈال کے ایسا نہیں ہے کن بھی اور چیزیں ایٹ کروں گے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی تو اگر آپ چینل بنے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں پیاز کو براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی دیکھیں ہماری پیاز جو تھی براؤن ہو چکی ہے اب اس میں تین ہری میرچ کو میں نے کٹ لیا تھا یعنی دو دو تکڑے میں کیا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہری میرچ کا فلیور جو ہمارا بیچ میں ہی اچھے سے آ جائے گا پیاز میں بلکل پیاز ہماری جو براؤن ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے ڈالا سبجیاں ہائی فلیم پر میں سبجیاں ایٹ کری ہوں کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے پانی ہوں گا تو لو فلیم پر ایٹ کریے گا اور اس کے بعد دیکھیں پرول ہمارا بلکل اچھے سے چلا لیں گے اس پہ اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں بہت اچھی رکھتی ہے سبجی کھانے پرول بہت فائدے مند ہے پرول کھایا کریے آپ لوگ بھی اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے چلا لیں گے چلانے کے بعد اس میں سارے مسائلے آئٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلیے دیکھ لیجے اور ایک بار کا دھیان دیجے گا فرنس مسائلے ہم ہائی فلیم پر ہی آئٹ کریں گے تو فلیم میں نے لو نہیں کیا ہے ہائی فلیم پر ہی ساری چیزیں ہم ڈالیں گے یعنی چولے کے آج تیز ہی رہے گی تو فٹا پر اس کو ہم چلاتے ہو نمک آئٹ کر لیں گے اور لال مش پاوڈر میں نے آئٹ کیا آدھا چمچ کیونکہ ہری ملچ ڈالی تھی اس لئے آدھا چمچ ڈالا ہے ہری ملچ نہیں ڈالیں گے تو ایک چمچ ڈال دیجے گا اس کے بعد اس میں ہم آئٹ کریں گے ایک چیز اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی سب سے پہلے ہم چلا لیں گے سارے مسائلوں کو بڑھیا سے کیونکہ مسائلیں جو ہے بھنگ جائیں پرول میں اس لئے سب چلانے کے بعد اس میں میں آئٹ کروں گی جنجر گالک کا پیسٹ ایک چمچ میں نے جنجر گالک کا پیسٹ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جنجر کو یا گالک کو کوچھ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے اب اس کو میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اچھے سے اب اس کو ہم ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے زیادہ نہیں تین سے چار منٹ تک لو فلیم پر رکھیں گے جسی جو پروڑا ہے مارا یعنی پرول ہے وہ بلکل بڑیا سے گل جائے اور اس کے بعد اس کو ہم ہائی فلیم پر بھون لیں گے فرنس میں سارے چیزیں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کیپ نہیں کریے گا دیکھئے چار منٹ ہو گیا تھا لو فلیم پر میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا ہمارا پرول ہے گل چکا تھا تھوڑا سا کسر رہ گئی تھی تو میں نے اس کو اور ڈھکا ہے دو منٹ کے لئے کیونکہ اور اچھے سے بھون جائے گا گل جائے گا ہم ہائی فلیم پر اس کو فٹا فٹ بھون لیں گے تو زیادہ نہیں دو منٹ تک میں اس کو ڈھکوں گی تقریباً دو منٹ تک دھکوں گی تو چھے سے سات منٹ تک تقریباً آپ اس کو لو فلیم پر پکا لیجے گا اور اس کے بعد ہائی فلیم پر گھون لیں گے دیکھئے دو منٹ ہو گیا تھا میں نے اس کو کھولا ہے اب اس کو فٹا فٹا تھوڑا ہاتھوں سے پریس کرتا ہوں چمچ کے مدد سے بھون لوں گے بھونیاں سے اور سرف کروں گے تو چلیے فٹا فٹ بھون لیتے ہیں اور سرف کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا معافی چاہتے ہوں لیٹ و اپلوڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد چینل پر بنے رہی گا جائیے گا نہیں کی اور ہاں میرا پلیز ون کے کمپلیٹ کر دیجئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرا اور اپنے جتنا ہو سکے میرا ویڈیو کو شیئر کیا کریے زیادہ زیادہ نئی ریسپی دیکھنے کے لئے بنے رہی گا چینل پر دیکھیں سب جو میں نے سرف کیا چاہوچولا بن کر کے اور کتنی بڑھے لگے اچھی لگے ریسپی تو لائک کریے گا کمنٹ ضرور کریے گا لائک کرنا مط بھولیے گا سسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو باہی